جو اسلام دین حق ہے وہ دین کی حقانیت اور سچائی کے دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے اس کے اندر جو پورا سسٹم فینینشل نظام اور سسٹم بتایا گیا ہے جو آج بھی آج بھی لالچ کے کاروبار جو پرسنل سوارت پرسنل سیلپ انٹریسٹ جن کو لوگوں میں انٹریسٹ نہیں جن کو انٹریسٹ ہے بس میرا مال بڑھنا چاہیے جو ایک پٹیکلر ٹائپ کا بلائنڈ کیپیٹلزم ہے جو چل رہا ہے دنیا میں جو ڈومینٹ کر رہا ہے رول کر رہا ہے اس کے پرابلمز ایک انسان سمجھ سکتا ہے جب وہ اسلامی کی اکڈومکس کو سٹڈی کرے اسلام دین حق ہے اس کی سچائی کے دلائل میں سے بہت سارے دلائل اسلام کے فینینشل سسٹم میں ہیں لیکن یہاں پر اعتراض اٹھانے والے اعتراض میں اٹھاتے ہیں اسلام کے فینینشل سسٹم پر حالانکہ بہت ساری ایسی چیز ہے جو کوئی شخص صرف اوپن مائنڈ سے دیکھے تو اس کو سمجھ میں آئے گا تو پہلی وجہ ہماری یہ ہے یہ سٹریم میں کہ ہم حلال و حرام کے اندر وہ وز کریں کہ کتنی بڑی حکمت ہے کتنی بڑی وزٹم ہے دین اسلام کی ہر تعلیم میں کتنی بڑی حکمت ہے وزٹم دوسرا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو اسلام کو فالو کرتے ہیں مسلمان ہیں لیکن رہتے ہیں اسی دنیا میں اور جب دین کا علم نہیں ہوتا ہے تو وہ کئی ساری حلال و حرام کی فرق کے بیچ کے ڈیفرنس کو نہیں جانتے اور کئی سارے حرام کام اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں حرام ہے دیکھو ایک ہوتا ہے کہ کوئی حرام کو جانے پہچ جانے اور کرے ایمان کی کمزوری ہے اس کی لیکن ایک وہ شخص ہے جس کو کوئی حرام کام کر رہا ہے اس کو معلوم نہیں حرام کر رہا ہے تو یہاں پہ ایک بہت پیاری حدیث میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عمر ادلاؤں کا قول ہے انہاں نے فرمایا لا یبی فی سوقنا اللہ من قد تفقہ فی الدین کہ ہماری بازاروں میں وہی لوگ پر تجارت کریں گے جن کے پاس دین کی سمجھ ہے مطلب تمہیں ہماری بازار میں ہماری مارکٹس میں بزنس کرنا ہے تمہارے پاس دین کی سمجھ ہونی چاہ دین کی سمجھ ہے تو تم بزنس کر سکتے ہو نہیں ہے تو جاؤ سکھ کیا ہو پہلے اللہ من قد تفقہ فی الدین کتنی سٹرونگ بات کہی انہوں نے اور آپ دیکھوں گے کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ حلال حرام کی لیمٹس نہیں مالوں جاننا ضروری ہے